اگرین پاکستان کا طبعی نظام یوں تو ویسے ہی دباؤں میں رہتا ہے لیکن کرونا کے بعد اسپتالوں پر بہت بوجھ پڑ گیا ہے کینسر کے علاج کے لیے مقصوص شاکت خانہ میموریل اسپتال میں بھی کچھ ایسا ہی حال ہے یہاں کینسر کے مریضوں کے ساتھ ساتھ کرونا کے مریضوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے اچھے بات یہ ہے کہ اب تک یہ کام بڑے منظم انداز میں چل رہا ہے اور یہ کیسے ممکن بنایا جا رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے شاکت خانہ ہسپتال کی چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر آسف یوسف نے ہمیں جوئن کیا ڈاکٹر سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھا جائیں گے کہ اتنا یہ بیزی ہسپتال ہے پورے پاکستان سے کینسر پیشنس یہاں اپنا علاج کرانے آتے ہیں اب آبیس یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ساری اٹنشن جو ہے وہ اس طرف پی جاری ہے تو آپ نے کس طرح مینج کیا کہ کیا کوئی ایریا آف تا ہسپتال مختص کر دیا کرونا وائرس پیشنس کے لیے کوئی آئیسولیشن وارڈز پر آ دی ڈیویجن کس طرح کی جی سانٹر شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا جی جیسے آپ نے کہا کینسر مریضوں کی قوت منافت بہت کم ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ خطرہ ہے کہ ان کو اگر کرونا وائرس ہو وہ بہت زیادہ خطرنات ہو سکتا ہے سو سب سے پہلے ہم نے سٹیپس لیے تاکہ ان کو پرٹیکٹ کیا جائے کینسر پیشنس کو جتنوں کی ٹریپمنٹ ہو رہی تھی ہم نے کوشش کی گئے ان کے اپریشن سرجری وغیرہ جلدی ہو جائے تاکہ وہ سسٹم سے فارغ ہو جائیں ایک تفاہ کیمو تھیرپی اور ریڈیشن ٹریپمنٹ ہم نے جانی رکھی کیونکہ وہ آٹ پیشنٹ پیسس پہ ہوتی ہے وہ مریض تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں اس کو ہم نے سپیس آؤٹ کیا تاکہ بہت سارے مریض ایک ٹائم پر نہ آئے ہسپٹل میں کچھ دیر کے لیے ہم نے نیو پیشنٹس کی انٹیک رو کی تھی تاکہ ہم ہسپٹل کو پرپیر کر سکیں تاکہ ان کو رسک کم ہو اس میں جو ہم نے پرنسپل سٹیپس کیے وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنا آئی سی او بڑھایا جو انتہائی نکداشت یونٹ ہے اس میں گیارہ بیڈز سے ہم نے پینتیس بینتیلیٹڈ بیڈز کی کپاسٹی بڑھا لی تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے کیانسر پیشنٹس آئیں کوبیڈ انفیکشن کے ساتھ ان کو بینتیلیشن کی ضرورت ہو تو ہم ان کو اکومنڈیٹ کر سکیں ساتھ ساتھ ہم نے ایک پورا سو جو وارڈ تھا ہمارا پچاس بیڈ کا اس کو کوبیڈ آئیسیلیشن وارڈ میں کنورٹ کیا اور وہ آئیلیبل ہے مریضوں کے لیے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ مریض ایک ساتھ نہیں آرہے تھے تو ہم نے ساتھ میں یہ بھی سوچا کہ یہ فسیلیٹیز ہم دوسروں کے لیے بھی کھولتے ہیں اور اس وقت یہ بینتیلیٹ جو بیٹس ہیں آئی سی او میں اور کوبیڈ وارڈ میں جو بیٹس ہیں یہ صرف شوخص خانم کے لیے نہیں بلکہ کوئی بھی مریض اگر آتا ہے تو ہم ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں اس میں اگر وہ پے کر سکتے ہیں تو لیکن زیادہ تر نہیں پے کر سکتے ہیں تو ان کی ٹریٹمنٹ فری کی جا رہی ہے کوبیڈ کی یہ بھی سو اینی بڈی ہو اس سفرنگ فم کرونا وائرس کووڈ نائنٹین وہ آپ کے اسپتال میں آکے اپنا صرف کووڈ کا علاج کرا سکتا ہے ٹریٹس بھی کروا سکتے ہیں اور علاج بھی کروا سکتے ہیں اگر ضرورت ہو فینتیلیشن کی اس طرح کی علاج کی بلکہ ہمارا جو کیمپ کوبیڈ ہم نے ٹریاج اور اسیسمنٹ سینٹر اسٹیبلش کیا گراؤنڈ میں اس میں ہمارے صرف اپنے مریض نہیں بلکہ کوئی بھی مریض آتا ہے اور روزانہ ایک سو بیس سے ایک سو پچاس لوگ آتے ہیں اس میں ان میں سے جن کو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہو وہ ہم فری کرتے ہیں اور ابھی تک ہم چھے سو پچاس کے قریب ہمیں اس سے پہلے بتا لگی تھی کہ ایک ایکسپیرمنٹ ہو رہا ہے ٹرائل بیسز پہ ایک وینٹلیٹر کو چار افراد پہ استعمال کرنے کے لیے لاہور میں ہی سٹوڈنس نے ایک ڈوائس بنائی تھی اسے کیا کہلیں وہ شوکت خانم میں ہی ٹرائل چل رہا تھا تو آپ اس کے بارے ہمیں بتا سکتے ہیں کچھ if you have any knowledge of that کہ وہ کامیاب ہے is it working جی وہ ایک ڈوائس ٹیسٹ کی تھی کسی نے ہمارے آکے ہمارے آئیچلی وہ ٹرائل نہیں تھا کسی نے کہیں اور وہ ڈوائس کی تھی یا بنائی تھی انہوں نے ہمیں ریکویس کی تھی کہ کوئی وینٹلیٹر ہو جو استعمال نہیں ہو رہا اس پہ وہ چیک کر سکے تو وہ چیک کر سکے تو وہ چیک کر ضرور کیا تھا اور وہ ڈوائس اویلیبل ہے میں نے نتحال سے اس پہ پروبلم سے یہ ہے کہ آپ نے وینٹلیٹر کی سیٹنگز پہ بدل نہیں سکتے مریضوں کے درمیان ورنہ چار مریضوں جن کا وزن تقریباً ایک ہو جن کی ٹریٹمنٹ مور ارنیس ایک ہو وینٹلیٹر ریکوائیمنٹس ایک ہو تو پھر وہ استعمال ہو سکتا ہے چار مریضوں پہ ورنہ ایبری ڈے پریکچس میں میرے حال سے وہ اتنا آسان نہیں استعمال کرتا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کیونکہ ڈاکٹرز بڑے ورنربل ہیں اس وقت کیونکہ جس پہ بیفور ٹاکنٹو یو ہم ساؤت پنجاب کی بھی بات کر رہے تھے ملتان میں بھی کچھ ڈاکٹرز جو ہیں کافی زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کوویڈ نائنٹی سے وائل ٹریٹنگ آدھر پیشنٹس وہ خود بھی متاثر ہوئے تو کیا سیم سٹاف فیوز ہوتا ہے for the cancer side of the hospital and the same doctors and nurses for covid side یا پھر اس میں بھی separation کی اپلوڈ کیونکہ ہم نے جیو گرافک ایریاز ایڈنٹی فائی کی ہیں یا آئی سیو الگ بنایا ہے by covid patients کے لیے اور وارڈ بھی کووڈ والا isolation کا الگ ہے ان میں سٹاف مخصوص ہیں لیکن ان اینی کےس ہم سارے سٹاف کی روزانہ سکریننگ کرتے ہیں ہر شفت پہ سارا سٹاف انٹر کرنے سے پہلے سکریننگ کیا جاتا ہے کہ ان کو کوئی سمٹمز تو نہیں ہیں جو سجیسٹیو ہوں کووڈ کے اگر کسی کو بھی خانسی یا بخار یا نزلہ والے سمٹمز ہوں یا دش جسم نے دند ہو رہا تو وہ کیاپ کووڈ میں پہلے جاتے ہیں ان کی سکریننگ ہوتی ہے اگر ان لگے کہ ان کو اگرانہ خاصتہ ہو سکتا ہے ان کا ٹیسٹ کر کے ان کو گھن پیش دیا جاتا ہے جب پہ ٹیسٹ واپس میں ہاں اچھا ڈاکس اب خوکلی بریپلی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے اب رمضان بھی ظاہر ہے آن 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 آل مست دیر آن لوگ رمضان میں بہت زیادہ زکاعت و خیرات پر گانا نکالتے ہیں اور شاکت خانم میں بہت بڑا ایک حصہ ان مریضوں کو جاتا ہے جو اپنا علاج نہیں کروا سکتے تو فنڈ ریزنگ کے لیے کچھ افیکٹ ہوا ہے بکوز اف کرونا آپ کو پہلے سے زیادہ فنڈز آ رہے ہیں کم پنجز آ رہے ہیں آپ کو اپیل کرنا چاہیں تو ہمارا پلاتفرم آپ کے لیے حاضر ہے بہت شکریہ سب سے پہلے ہمیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تیمپوری رسٹریکشن تھی مریضوں پہ وہ اب لفٹ ہو چکی ہے ہمارے واک ان کلینک بھی کھل گئے ہیں دوپال لاہور میں اور بشاور میں ہم نئے کینسر پیشنٹس لے رہے ہیں جیسے ہم ہمیشہ پچھتر فیصد سے زیادہ مریضوں کا فری علاج کرتے ہیں وہ جاری ہے اس وقت ہم صرف کینسر نہیں بلکہ کرونا کے خلاف بھی جنگ لڑ رہے ہیں اپنا حصہ کالنے کی کوشش کریں اس قومی محاذ ہے اس وقت اور اس کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں اپنے سپورٹرز کو ڈونرز کو جو ہمیشہ سے ہمیں بیتے آئے پیسے آگے رمضان آر زکاة کا سیزن ہے تو ہمیں یاد رکھیں اور یہ یاد رکھیں خاص طور پر کہ ہم اس طفعہ ایک محاذ پر نہیں لڑکے دو محاذوں کے لڑ رہے ہیں بوک کینسر اور کرونا وائرس کے خلاف تو جتنا لوگ سپورٹ ہمیں کر سکیں ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ پیس کریں اور اب تب ہی ہم شکریہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ پلاپ فارم دیا یہ میسیج پونچ جانے کی آرڈینس تک بہت شکریہ دکٹر آسیم یوسف فور ٹاکنٹو آس اور یو ویری رائٹ کہ یہ دو محاذ جو ہیں یہ کھل گئے ہیں بکوز کینسر کے لیے تو ویسی لوگ چندہ دینا ڈونیشنز دینا ایک بڑی ایک سیٹ آپ کے مائن میں آ جاتی ہیں دو چار ارگنیزیشنز پاکستان میں خاص طور پر اوورسیز پاکستانیز جب دے رہے ہوتے ہیں تو دے ہیں یو نو دیس پلیسز ان مائن لیکن اب وہ ڈیویجن میں جانا ہوگا ویکنس کوویٹ کے لیے بھی بہت فانس کی ضرورت ہے یہ بیماریاں ہیں جو انتظار نہیں کر سکتی ہیں پرٹیکلرلی کینسر ایک ایسی بیماری ہے کرونا ہو یا نہ ہو اس کو فوراں فیٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ جو کینسر کے جو بھی اسپتال فیٹمنٹ دے رہے ہیں مریضوں کو ان کو اسی طرح چلتے رہنا ہے ان کو اسی طرح اپنا کام جاری رکھنا ہے کیونکہ کینسر دیس نوٹ ویٹ اپسلوٹلی اچھا جی